اسلام علیکم میرے تمام ویورز کو ایک لانگ گیپ کے بعد میں پھر ایک مرتبہ خوش آمدید کہتا ہوں آپ تمام تک ویڈیو پہنچانا میری ایک ذمہ داری ہے لیکن کئی بار بہت گیپ آ جاتے ہیں جس کی وجہ سے زندگی کی کئی مصروفیات کی وجہ سے وہ ویڈیو آپ تک پہنچانا تھوڑا سا مشکل بھی ہو جاتا ہے لیکن میں بڑی رسپونسیبیٹی سمجھتا ہوں آپ تک ویڈیو پہنچانے کے لیے اگر یقین کیجئے کہ اگر پورے مہینے میری ڈیل نہ ہو تو مجھے اتنا فرق نہیں پڑتا لیکن اگر پورے مہینے میں میری ویڈیو اپلوڈ نہ ہو اپنی یوٹیوب چینل پہ آپ تک میرا میسج نہ پہنچے تو مجھے بہت فرق پڑتا ہے اس کے کیونکہ مجھے پرائیویٹ میسجز بھی آتے ہیں ووٹسپ چیٹ بھی آتی ہیں کہ ضرور ایک آت ویڈیو ویکلی ضرور بنائیں تو اس لئے میں بہت معذر چاہتا ہوں ڈی ایچ ایسٹی کراچی کے حوالے سے کئی سوالات لوگوں کے ذہن میں ہیں اور صرف ڈی ایچ ایسٹی کراچی نہیں اوورال ریل اسٹیٹ کی مارکٹ کو میں پریڈک کر رہا ہوتا ہوں کراچی میں اور پاکستان میں تو یوجلی پورے پاکستان سے اور پاکستان سے باہر سے بھی لوگ پوچھتے ہیں کہ ریل اسٹیٹ مارکٹ جب سے گورنمنٹ چینج ہوئی اس کے بعد بلکل انگل چینج ہو گیا تو آپ اس کو کس طرح دیکھتے ہیں آگے ریل اسٹیٹ مارکٹ کو فردر اور فیلحال کرنٹ پوزیشن کیا سمجھ میں آتی ہے دیکھیں تھوڑا سا سمارائیس کروں میں آپ کو کچھ سٹیپ بائی سٹیپ ویڈیو بنا کے دوں گا تاکہ آپ کے لئے شورٹ کانٹنٹ ہو اور جو کانٹنٹ آپ کے مطلب کا ہو وہی آپ اس کو دیکھیں پوڑے پاکستان میں ریل اسٹیٹ ایک وہ واحد ایسا سیکٹر ہے جو ملک پاکستان کو بہت زیادہ ریونیو جنریٹ کر کے دیتا ہے اچھا ریل اسٹیٹ سیکٹر سے کنسٹرکشن بھی وابستہ ہے ریل اسٹیٹ سیکٹر سے پراپٹی کی ٹرانزیکشن بھی وابستہ ہے اور ریل اسٹیٹ سے بہت بڑا طبقہ اپنی ارننگ کرتا ہے اور پھر وہ ارننگ ڈسٹریبیوڈ ہوتی ہے اور جاتے جاتے کئی گھر کے چولے جلتے ہیں اور ایک بڑا طبقہ جو ہے وہ خوشحال گزرتا ہے جیسے ہی گورنمنٹ چینج ہوئی آپ کو پتا ہے ماہر حمضان میں گورنمنٹ چینج ہوئی اور اس کے بعد بہت سارے آور سیز جو اپنا ریمیٹنس یہاں پر بھیجتے تھے انہوں نے اپنے آپ کو پیشے کر لیا اور جو ڈالر ایک سو اسی روپے تھا وہ ڈالر بھی دو سو تیز دو سو بتیز دو سو پینتیز یہاں تک کے مارکٹ میں دو سو پچاس روپے تک کی ٹرانزکشن بھی لوگوں نے کی اچھا یہ صرف ڈالر بھرنے کی بات نہیں ہے بہت سارے لوگوں نے اپنی جو اماؤن تھا جو ڈالر کی صورت میں تھا یہاں پر وہ ویڈراؤ کیا تو اوڈ سیز پاکستانی کا بہت بڑا امپیکٹ پڑا اس کا بیکٹ بجانے کی وجہ سے اس کے بعد پھر وہی جو انویسمنٹ پاکستان میں آتی تھی جو ریمیٹنس کی صورت میں آتی تھی جس کی پاکستان کو ضرورت ہوتی تھی وہ کٹ کے آؤٹ آف کنٹری چلی گئی اسپیشلی دبائی میں بہت زیادہ انویسمنٹ چلی گئی پھر جب بجٹ اناؤنس ہوا تو بجٹ میں کئی لوگوں نے انعالے لگا ہے میں نے لاسٹ ویڈیو میں کوریج بھی کی تھی کہ جو ریل اسٹیٹ اسوسییشن اور ریل اسٹیٹ برادری جو ہے وہ احتجاج کی طرف گئی وہ کیوں احتجاج گئی اس کا ریزن بھی آپ کو پتا ہے اور جو ٹیکس لگایا اور لوگوں نے کہا کہ ریل اسٹیٹ کا معاشی قتل بند کرو اور ریل اسٹیٹ کے اوپر ٹیکس جو بھاری لگائیں اس کو ختم کیا جائے وانا ریل اسٹیٹ ٹوڑ جائے گی ریل اسٹیٹ ریل کی ہڈی سمجھی جاتی ہے ریل اسٹیٹ وہ واحد انڈسٹری ہے جو ملک کو ایک بہت بڑی تعداد میں ریونی جنریٹ کر کے دیتی ہے اور پاکستان کا ریل اسٹیٹ یا پاکستان میں اسپیشلی کراچی میں ایک بڑی تعداد اور سیس کی جو پاکستان میں پیسہ بھیجتی ہے وہ سب سے زیادہ پروپرٹیز میں لگتا ہے کیونکہ اس سے ارننگ اچھی ہوتی ہے اچھا کہنا یہ تھا ہماری گورنمنٹ کا کہ اس کو چینج کر کے ہم انڈسٹری میں لے کے جانا چاہتے ہیں تو انڈسٹری کے اوپر بھی ٹیکس لگا دیا گیا پھر چھوٹے جو دکاندار حضرات تھے ان کے اوپر بھی ٹیکس لگایا گیا اچھا اب تھوڑا سا مومنٹ چینج ہوا اور یہ ہوا کہ کئی لوگ نے کہا کہ گورنمنٹ واپس آ جائے گی اکٹوبر میں الیکشن اناؤنس ہو جائیں گے جو کہ فیلال ایسا ایکسپیکٹڈ نہیں ہے پھر ڈالر کو پھر ایک مرتبہ مار پڑی تقریباً دس سے بارہ پندرہ روپے مارکٹ ڈالر کی مارکٹ ریٹ نیچے آیا اچھا اس کے بعد پھر سٹاک مارکٹ بہت زیادہ نیچے ہو گئے تھی پھر ڈالر کی وجہ سے جو ڈالر ڈیکلائن آیا روپی ویلیو کو تھوڑا سا مستحقم دکھا گیا تو اس وقت پھر سٹاک مارکٹ نے تھوڑا سا ایمپیکٹ پوزیٹو ایمپیکٹ آیا اسی طرح یہی پوزیٹو ایمپیکٹ ریل سٹیٹ مارکٹ میں آیا وہ ریل سٹیٹ مارکٹ میں اس طرح آیا کہ پروپرٹیز میں کچھ پیسہ واپس دیکھا گیا کیونکہ کئی ایسے سورٹس ہیں کئی ایسی ویب سائٹس ہیں اور کئی ایسے پیجز ہیں جہاں پر یہ لکھاوایا کہ اب ڈالر کا جو ریٹ ہے وہ تقریباً ایک سو اسی ہے ایک سو نوے روپے تک نظر آئے گا اب اس بات میں کتنی صداقت ہے مجھے پرسنلی ایسا نہیں لگتا لیکن اگر یہ ہو جائے گا تو اس وقت وہ لوگ جو اپرچنیٹی کو اویل کرتے ہیں جن کا ڈالر سے بڑا رابطہ ہوتا ہے یعنی ڈالر سے بڑا لنکٹ ہوتا ہے ان کا تو اس ڈالر کے لنکٹ کی وجہ سے وہ آج اگر پروپرٹی کو پرچیس کرنے جاتے ہیں تو اگر دو سو بیس پچیس میں ڈالر میں پروپرٹی پرچیس کرتے ہیں تو ایک سو اسی روپے اگر ڈالر ہو جاتا ہے تو الٹیمیٹلی 45 45 50 روپے کا ان کو فرق پڑ جائے گا تو اس لیے پچھلے دو ہفتے سے ریل سٹیٹ مارکٹ میں تھوڑی سی ایمپرویمنٹ دیکھی گئی ایمپرویمنٹ سے مراد یہ کہ کچھ تھوڑا بائر مارکٹ میں دیکھا گیا اچھے یوزیلی یہ ہوتا ہے کہ ریل سٹیٹ مارکٹ اوورال جب اس کو لوگ کاؤن کرتے ہیں تو جب مارکٹ اس طرح پینک کا شکار ہوتی ہے تو اس میں بہت کم ہی ایسی سوسائیٹیز ہوتی ہیں یا بہت کم ایسی جگہ ہوتی ہیں جو انویسمنٹ کے لیے سازگار سمجھی جاتی ہیں جس میں سے ڈی ایچ سٹی کو پاکستان میں لوگ کراچی میں اسپیشلی ڈی ایچ سٹی کو فوکس کرتے ہیں اچھا اس کے علاوہ پھر کئی لوگ مجھ سے یہ پوچھتے ہیں کہ کراچی میں اگر ہم اور جگہ بھی پروپرٹی میں پیسہ لگاتے ہیں تو مطلب ہم ایسی مندی میں پیسہ لگائیں کیونکہ کئی جگہ آپ نے دیکھا ہوگا فیس بک پیج پہ کئی بروکرز میسیج بھی چلاتے ہیں کہ it's a time to buy مجھے یہ میسیج سمجھ میں کبھی نہیں آتا ہے کیونکہ جب ان سے ریزن پوچھا جائے تو وہ ریزن پروپرلی بتا نہیں سکتے جب مارکٹ گرتی ہے تو کوئی یہ تو نہیں کہتا ہے it's a time to sell تو جب مارکٹ بڑھتی ہے اس وقت بھی یہ کہا جاتا ہے کہ لینے کا وقت ہے جب گرتی ہے تو بھی لینے کا وقت ہے تو یہ بات کبھی سمجھ میں نہیں آتی میں جو اپنی ویڈیوز میں پیڈک کرتا ہوں یا آپ لوگ کو مشورہ دیتا ہوں وہ مشورہ کسی فرد واحد کے لیے نہیں ہے دیکھیں میں اگر آپ کو مشورہ دے رہا ہوں تو میں نے کئی اپنے وہ انویسٹرز ہیں جن کو پروپرلی دلوائی بھی ہے کئی وہ ایسے ہیں جو پروپرلی ہولڈر تھے جن کی پروپرلی میں نے بیچی بھی ہے تو according to the situation ہمیشہ ریسٹیٹ میں مارکٹ میں کام کرنا چاہیے یہ بات ہمیشہ یاد رکھئے گا ہم اپنے بڑے بزرگوں سے بھی سنتے تھے اور آج بھی ہم سنتے ہیں اور یہ فارمولا کامیاب ہے کہ زمین کبھی بھی جو ہے نا وہ نقصان نہیں دیتی ہمارے بڑے بھی کہتے تھے کہ بیٹا پیسہ جب بھی آپ کو لگانا ہونا تو زمین میں لگانا اچھا ضروری نہیں ہے کہ وہ زمین آج آپ لے لیں تو پانچ سال کے بعد آپ کو ہمیشہ نفع میں کھرے رہے اس میں تقریباً ایٹی ٹو نائنٹی پرسن کا یہ چانس ہوتا ہے ہمارے ملک میں آج سے پانچ سال پہلے یا دس سال پہلے جس طرح پروپٹی میں کام ہوتا تھا آج وہ کام نہیں ہے پوری دنیا میں جس طرح پروپٹی میں کام ہوتا ہے ہمارے ملک میں بالکل الگ ہوتا ہے پوری دنیا میں اگر ہر ملک کا ایک اپنا لاؤ بناوا ہے کہ اس طرح پروپٹی کی ٹرانسکشن ہوگی اس طرح ٹرانسپور ہوں گے اس طرح ڈاکمنٹیشن ہوگی پورے ملک میں ایک ہی طریقہ کار ہوتا ہے لیکن ہم کراچی کو بیش کر لیتے ہیں تو کراچی میں ڈیفرنٹ سوسائٹیز ہیں ڈیفرنٹ جگہ ہے ہر جگہ کی آپ کو الگ ہے نوسیلی نہیں ہر جگہ کی الگ لیز ہے یعنی ڈیفرنٹ الگ الگ معاملات ہیں تو اس کی وجہ سے یہاں بڑی ایک عجیب سی کشمکش ہے جو پیسہ بہت زیادہ پاکستان میں آتا تھا اب وہ بیک پہ چلا گیا ہے اب کیا کر رہے ہیں لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ اگر پھر گورنمنٹ نے پاسا پلٹا تو پھر وہ پروپٹی کو پرچیس کریں گے اس وقت اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد ہے جو انویسمنٹ پاکستانی اسپیشلی پروپٹی میں انویسمنٹ کرنے میں اس وقت سیٹسفائی نہیں ہے وہ نہیں چاہتے ہیں کہ ہم پروپٹی میں انویسمنٹ کریں اسپیشلی کراچی میں کہیں بھی پیسہ لگانا نہیں چاہتے کیونکہ دیکھیں کسی بھی ملک کو اگر ترقی کرنی ہوتی ہے اور ارننگ کرنی ہوتی ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ ایک عوام سے کرتا ہے ہماری گورنمنٹ میں عقل نہیں ہے کیا ہے واللہ علم اب چونکہ بہت سارے انٹرنال ایسے ایشوز ہوتے ہیں کہ جس کو ہم اس طرح پبلیکلی تو بس ڈسکس نہیں کر سکتے لیکن یاد رکھیے گا کہ جب تک انسینٹیف نہیں دیتی گورنمنٹ یا کوئی بھی ایسی فیور نہیں دیتی ریالسٹیٹ کی مارکٹ بڑی ڈسٹرپ رہے گی اور اپ ان ڈاؤن اپ ان ڈاؤن تھوڑا تو آتا ہے لیکن اس وقت ریالسٹیٹ کی مارکٹ پورے پاکستان میں تقریبا جگہ پر پچیس سے تیس پرسن کا ڈکلائن اس وقت آ چکا ہے تو یہ اوورال سیچویشن ہے اگر ہم ابھی صرف لاسٹ میں جاتے ہوئے ڈی ایچ سیڈی کو بیز بنائے تو ڈی ایچ سیڈی کراچی کی بھی کئی جگہ مارکٹ کئی دس پرسن نیچے آئی ہے کئی پچیس پرسن نیچے آئی ہے فیز ایٹ کی مارکٹ کئی پانچ پرسن کئی سات پرسن بھی نیچے آئی ہے لیکن اتنا ڈکلائن نہیں آئی کیونکہ لازت دو تین سال سے مارکٹ میں ڈسکس کریں گے لیکن نیکس ویڈیو میں اپنا خیال رکھیے انشاءاللہ